بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا جنہوں نے مارا تھا مسلمانوں کو انہیں پکڑ لیتے جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا انہیں پکڑ لیتے جو وہاں عیسائی تھے نہیں سلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازوں سے آواز لگائی کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے سلاح الدین اس کے لئے امن کے دروازے کھولتا ہے اور جو جانا چاہتا ہے جتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتا ہے کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی یہ بھی انگریز تاریخدان نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ مال کرنے والا کسی جرنیل کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا